آج ہم بات کرنے والی ہیں پیر حاج علی بابا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ آپ کا مزار مبارک سمندر کے اندر ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سمندر کے اندر ہونے کے باوجود پانی کا وہاں پر کافی زیادہ قبضہ رہتا ہے لیکن اللہ کے ولی کی یہ قرامت دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو درگہ شریف جانے والا روڈ ہے وہ پانی کے اندر سمہ جاتا ہے یعنی کہ پانی اس کو اپنے ہاں گوش میں لے لیتا ہے لیکن جب اللہ کے ولی کی قرامت یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ٹائم سے ہی پانی جو ہے اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ اپنا سینہ چیر دیتا ہے اور درگہ شریف جانے والا روڈ بالکل صاف ستھا دیکھنے لگتا ہے جس سے کی کافی تعداد میں لوگ مزار شریف پر جاتے ہیں مزار شریف پر جانے کے بعد حاضری دیتے ہیں دعا سلام کرتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے فاتح وغیرہ پڑھتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی بابا کی درگہ پر کافی تعداد میں ہندو اور مسلم لوگ بھی پہنچتے ہیں جو کی کافی کافی دور دراز سے آتے ہیں حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کر کے دعا کرتے ہیں اور یقیناً ان لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی بابا کی درگہ پر دور دراز سے کافی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہاں آ کر کے دعا کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ سمندر میں اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالی کے در پر پانی آتا ضرور ہے لیکن آپ کی چوکھٹ سے اندر کبھی بین نہیں آتا ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ یہاں پر اللہ کے ولی کی پانی پر حکومت دیکھنے کو ملتی ہے آپ لوگ کو بتا دیں کہ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے جو کی بڑی سے بڑی چٹانوں کو منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے ساتھ بہا کر کے لے جاتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کے آگے کسی کی نہیں چلتی یعنی کہ پانی بڑے سے بڑی عمارت کو آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ بہا کر کے لے جاتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کے ولی کی یہ کرامت دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہاں پر پانی بے بس ہوتا ہوا نظر آتا ہے یعنی کہ بات کی جائے اگر پانی وہاں پر کتنا بھی زیادہ ہو یعنی کہ محمد شہر میں پانی جب خطرے کے نشان سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے در پر بلکل بے بس دکتا ہوا نظر آتا ہے پانی سمندر میں حلچل ضرور کرتا ہے لیکن حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آنے کے بعد اس کی ساری حلچل ختم ہو جاتی ہے وہ بلکل خاموش ہو جاتا ہے وہ بلکل شانت ہو جاتا ہے تو میرے دوستوں ساتھیوں آپ لوگ کو بتا دیں کہ سمندر میں حاجی علی بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے یہاں پر کہ کافی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں دعا کرتے ہیں اور یقیناً ان تمامی لوگوں کو فیض ملتا ہے یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ کافی تعداد میں ہندو لوگ بھی یہاں پر پہنچتے ہیں جس طرح سے یہاں پر مسلمانوں کی آستہ جڑی ہوئی ہے وہیں اس سے زیادہ تعداد میں یہاں پر غیر مسلم لوگ بھی پہنچتے ہیں اور یہاں پر آ کر کہ منت مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں تو یقیناً ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ساتھی ساتھ اور تمامی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں ہم تمامی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے لے کر کے آتے رہتے ہیں